ویڈیو دیکھنے والے سبھی لوگوں کو اسلام علیکم آج کیرلا سے مکہ جانے والے سیحاب چطور کا سفر جاری ہو کر سورج سے وڑودرا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت سیحاب گجرات کے پلسانہ سے امبولی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں قریب 21 کمی کا سفر ان کو تیہ کرنا ہے اور پلسانہ سے امبولی تک جا کر ان کو امبولی کے سواگت ہوتل میں رکنا ہے تو یہ سفر ان کا ابھی جاری ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں پولیس والے بھی ساتھ میں ہیں جگہ جگہ ان کو پولیس کا بھی پروٹیکشن مل رہا ہے اور ممبئی ہائیوے سے آتے ہوئے سیحاب سورج سے وڑودرا ہائیوے پر فلال موجود ہیں اور امبولی سہر تک ان کو سفر تیہ کرنا ہے اور سامکہ سفر ان کا امبولی سے نکل کر پیپودرا کی جانب آگے بڑھیں گے پیپودرا میں ایک ہوتل کیم پلازا ہے وہاں تک ان کو رات تک پہنچنے کا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں جگہ جگہ پہ لوگ جن جن کو معلوم پڑھ رہا ہے یا جن جن کو خبر ہو رہی ہے کہ یہ بندہ یہاں سے گجرا ہے یا گجرنے والا ہے وہ سب انتظار میں رہتے ہیں کئی کئی جگہوں پر بھیڑ بھی جمع ہو جاتی ہے اور کئی کئی لوگ ان کے ساتھ پیدل بھی چل رہے ہیں بارس کے اس ٹھنڈے موسم میں سفر مکہ پر جانے والے صحاب چطور کا سفر جاری ہے خلال ہائیوے پر چل رہے ہیں اور امبولی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں امبولی ہوتل سواگت کی طرف ان کا سفر جاری ہے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کئی کئی جگہوں پر ایسے ہی بھیڑ لگ جاتی ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں انکلیسوار 49 کلومیٹر دور ہے پلسانہ 13 کلومیٹر دور ہے دیکھئے پلسانہ سے قریب 13 کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکے ہیں اور اب امبولی سہر ہوتل سواگت صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے پیدل چل کر 8 کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے تب تک توبیر کا وقت بھی ہو جائے گا اور ہوتل سواگت میں ان کے لیے دعوت رکھی گئی ہے تو توبیر کا کھانا یہ ہوتل سواگت میں کھائیں گے اور کچھ دیر قیام کرنے کے بعد انکلیسوار کی طرف نکل جائیں گے بہت ہی خوبصورت سفر ہے ان کا سفر مکہ کی جانب ہر روز آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کا سفر ہے کئی کئی لوگ ان کو سامنے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں بڑے بڑے اوفیسرز بڑے بڑے علماء بھی ان کے سواگت کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں لیکن یہ سب سے انجان بنے ہوئے صحاب جتور اپنے سفر کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کا انداز سفر صبح فجر کی نماز عدہ کر کے پالسانہ ہائیوے سے سایوگ ہوتل سے سفر مکہ کے لیے روانہ ہوئے صحاب قریب 21 کلی میٹر کا سفر تیہ کریں گے اور دو بیر کے وقت انشاءاللہ اتعاللہ امبولی سہر کے سواگت ہوتل تک پہنچ جائیں گے دو بیر کا لنچ کریں گے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے سیاپ سام کا سفر تیہ کریں گے امبولی سے نکل کر سورج جلے کے ہی ایک گاؤں پیپودرہ کے پاس ہوتل کیم پلازا تک جائیں گے دیکھئے کتنا بہترین کتنا خوبصورت منظر ہے سفر مکہ پر روانہ ہوئے صحاب چوتر کے سفر میں اتنی ساری بھیڑ جمع ہو چکی ہے امبولی سہر سیوگ ہوتل پر پہنچنے کے بعد کا یہ نورانی منظر دیکھیں اور آپ کی تکلیف ہمارے گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے جنت میں جانے کا جریعہ بنے جہنم سے دور کر دے ہمارے ایک ایک نوجوان کو اسلام کے خاطر اور ملک کے خاطر قربانی کی توفیق نصیب کرنے اپنے مال کی قربانی دے کر اپنی آنکھوں کی قربانی دے کر اپنے ہاتھ کی قربانی دے کر اپنے پیروں کی قربانی دے کر اے اللہ تیرے گھر کی دھر پا رہے ہیں اے اللہ ان کا آنا قبول فرما اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما اے اللہ اتنا بڑا مجمع جو اس بھائی کی محبت میں آیا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کی تکلیف کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہیں اس کے جان و مال کی اس کے عزت اور عبروں کی ان کے گھر والوں کی ان کے ایمان اور عمال کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس کے بدن کی حفاظت فرما اس کے کمر کی حفاظت فرما اس کے پیروں کی حفاظت فرما اے اللہ راستے کی ہر تکلیف سے بچا کر تیرے گھر تک آفیت کے ساتھ انہیں پہنچا دیں مدد کرنے والے تمام ساتھیوں کو قبول فرما مانا سمتے انگروں کوئی لوں پین سچو دیلوں منیا نے کنی رانے نیزکار پائے لوں پین سچو دیلوں کوئی لوں پین سچو دیلوں کوئی لبست نگروں کوئی لے تمام سال سچو دیلوں کوئی ویں تو منیا نے کنی ر 오늘도 ٹ prim پین سچو دیلوں کوئی ل coordination سچو دیلوںlingt بے چونس سچی انگروں نے کسی